ہم عمرے پہ جاتے ہیں we do every possible thing to complete sunnah of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب بات آتی ہے عمرہ پروفارم کرنے کی number of عمرہ کی کتنے عمرے پروفارم کرنے چاہیے ہیں یہاں پہ ہم جو ہیں وہ ان کی سنت کو پروپلی فالو نہیں کرتے یا انہوں نے جو کیا ہے اس کو فالو نہیں کرتے we go by our own rules ایک تو ہم زیادہ سواب کمانے کی نیت سے کرتے ہیں یا پھر ہمیں ایک عمرہ پروفارم کر کے وہ ساتیسفیکشن نہیں ملتی whatever the reason or intention behind it I'll tell you one thing کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر total چار عمرہ پروفارم کیے and every year یا every trip کے اندر انہوں نے ایک ہی عمرہ پروفارم کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک وزٹ کے اندر انہوں نے دو عمرہ پروفارم کیے total چار عمرہ پروفارم کیے اور ہر وزٹ کے اندر انہوں نے ایک ہی عمرہ پروفارم کیا اسی بھی سکولر کا اس باب پہ کوئی فتوہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی عمرہ پروفارم کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کا اعتراض ہے کہ آپ ملٹیپل عمرہ پروفارم نہیں کر سکتے یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں سے کچھ لوگ حیات نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے پروفارم کر سکتے ہیں لیکن وہ دیپنڈ کرتا ہے کہ what is your intention برادرز اور سسٹرز پلیز کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ نے کتنے عمرہ پروفارم کی ایک ٹرپ کے اندر اگر آپ جانا چاہتے ہو تو آپ کتنے عمرہ پروفارم کرنا چاہتے ہو